کسی نے جمعہ میں پرچی بیجی کہ عمران خان صبح سرحد میں مدرسین موزنین و آئیمہ کو پیسے بانڈ رہے ہیں میں نے کہا پیسے اچھی چیزیں غریب مسکین لوگ ہیں ان کا چولہ گرم ہو جائے گا اگر تھی مرانا فضل الرحمن صاحب تو خفا ہوں گے میں نے کہا افسوس جن کو دس بارہ آزار مل رہے ہیں ان سے پوچھا جا رہا ہے اور مرانا سمیو الحق اور مرانا انوار الحق نے کروڑوں لے لئے تقریبا دو سو کروڑ کے قریب عمران خان نے ان کو پورا گیا ان سے کوئی نہیں پوچھتا مرانا کا فون آیا یار خدا کے لئے ذرہ احتیاط کرو یہاں میڈیا پر تمام آپ کی یہ آواز چل رہی ہے میں نے کہا حضرت اس پر کونسی برائی ہے آپ کی سیاسی دعو پہ چلائے جائے ہم تو ممبر و محراب کے لوگ ہیں اور فقہ کی اعتبار سے کوئی بھی کسی طالب اور عالم کو پیسے پیش کریں تو خوشی سے دینا چاہیے اللہ کا عطیہ ہے عطوان غیر مجزوز کہلنے کہ نہیں اس کا مقصد کچھ اور ہے میں نے کہا وہ سیاست کی بات ہے وہ میں نہیں جانتا میں آپ کا کتاب و سنت ممبر و محراب کا ساتھی ہوں اور میں نے ان کے خدمت میں عرض کیا کہ آپ اپنے جمعیت العلماء کے نمائندہ فقہا اور مفتیوں سے اس بارے میں حکم صادر کریں کہ چونکہ یہ بخشش جواہ ہو رہی ہے یہ مجھے سیاسی نقصان پہنچانے کے لیے لہٰذا میں اپنا فتوہ چھوڑ کر اور آپ کے علماء کا جو موقف ہوگا اس کی طرف مراجعات کا اعلان کر دوں کہ ابھی بھی ایسے محلوی ملیں گے نہیں جو اس کو تھا جائز کہے تو مولانا سمیل حق اور انوار حق پہلے سے ناراض تھے لیکن جب یہ بیان سنا تو خوش ہو گئے تو یہ غیرتی عالم پکارد ہے جسا میں کلک ہے خبریوں کی حالانکہ ان کا نام لے کے میں نے کہا کہ ان سے نہیں پوچھتے وہ دو سو کروڑ لے چکے اور حضرت صاحب جو ہے ہمارے سپہ سالار خدا اس کی عمر میں علم میں کاموں میں برکت دے آنے والے انتخاب میں بھی اللہ اس اہل حق جماعت کو سرفراز فرمائے موسیقا